ایک یہ بہن نے فرمایا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ بہت سی نئی بننے والی سوسائیٹیز میں بڑے بڑے مجسمیں بنائے جا رہے ہیں اس میں جانوروں کے مجسمیں ہیں انسانوں کے مجسمیں ہیں اور ابھی انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ڈراما ہے جس کے کوئی کردار ہے بڑا معروف اس کے بھی کچھ مجسمیں بنانا شروع ہو گئے ہیں تو ان کی کیا شرع حیثیت ہے دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ نے سارے بدھ گرا دیئے تھے اور حقیقتا جہاں ممانعت تصویر ہے نا وہ حقیقتا مجسمیں کی ممانعت ہے پھر اسی کے مطابق اسی کے حکم میں ہاتھ سے بنائی ہوئے تصویریں یا کیمرے سے اس کا نیگٹیف نکل جائے یہ سب اسی حکم میں آتی ہیں لہذا اس طرح کے مجسمیں چاہے وہ ڈیکوریشن کے طور پر بنائے ہوں جس میں جاندار کی باقاعدہ صورت بنتی ہو یہ سخت ناجائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان کے مطابق جس گھر میں کتہ یا تصویر یا کوئی حالت جنابت میں شخص ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو اسی طریقے سے جہاں پر اس طرح کے مجسمیں لگائے جائیں گے وہاں پر یہ مطلب گھر کی وجہ سے فرشتے نہیں آرہے وہ تو مجسمیں یا تصویروں کی وجہ سے نہیں آرہے اس کا مطلب ان کی اپنے ایک نحوست ہے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں لہٰذا اس طرح نہ کیا جائے سوسائیٹیز میں بھی ہماری گزارش ہے اگر کوئی سن رہا ہو اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں ڈیکوریشن کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یا اگر ایسا لگانے کا اتنہ ہی شوق ہے چہرہ بلکہ صاف ہونا چاہیے اس پر کوئی نقوش وغیرہ نہ ہو پھر کچھ گنجائش ہو سکتی ہے لیکن جب آپ باقیدہ ایک نقش بنا دیتے ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں ناک ہیں ہونٹ ہیں اور ایک صورت بن جاتی ہے تو پھر یہ گناہ کے اندر آ جاتی ہے اور اسے سب تمام کے تمام گناہگار ہوں گے جو اس سے راضی ہیں ایک ایسسٹر نے کوئیسن کیا ہے کہ پلازمہ کی خرید و فروخت کا شرعی کیا حکم ہے ہمارے ہاں کوئی چیز چل جائے کمانے کا ذریعہ نہیں چھوڑتے مسلمان جو ہیں اور خاص طور پر ہمارے پاکستانی اگر مٹی کے بھی بیش سکتے ہونا تو وہ بیش دیں گے تو بہرحال ایک خلاص کلام یہ ہے کہ بلڈ جو ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہم ان چیزوں کے مالک نہیں ہوتے حقیقتا ہم مالک نہیں ہوتے لیکن ضرورتا ان کا انتقال ان کا دینا لینا یہ جائز قرار دیا گیا ہے ضرورت جیسے جان بچانا بہت بڑے ضرورت ہے اسی لئے بلڈ دینا شرعا جائز ہے ورنہ انسان اپنے کسی جسمانی جسف کا مالک نہیں اور جس کا مالک نہیں اسے کسی اور کی ملک میں ہم نہیں دے سکتے ہیں لیکن چونکہ جان بچانا بات وقت خون پر موقوف ہو جاتا ہے اس لئے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اب دینے کی اجازت دی تھی خرید و فروخت کی نہیں لیکن اب لوگ اس کو بیچ رہے ہیں اور یہ باطل ہے یہ شرن جائز نہیں ہے لیکن بلڈ بینک والے جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں اگر وہ خریدے نہیں تو ویسے لوگ دینے کے لئے تیار نہیں اور نہ خریدے تو پھر آگے پرابلم ہو جاتی ہے تو بہرحال اس میں کافی طویل کلام خلاص کلام یہ ہے کہ اصلاً حقیقتاً شرعاً اس کی خرید و فروخت جائز نہیں کہلائے گی لیکن اگر کوئی اس کے بغیر نہیں دے رہا اور کئی لوگوں کی جان بچانا اس پر موقوف نظر آتا ہے تو بہرحال یہ دینا لینا بھی جائز اور اس پر جو پیسے لیتا ہے پیر یا خریدتا ہے مروضی قیامت وہ خود اس کا جواب دے ہوگا یہ سب تفصیل سے اس کا شرع حکم معلوم کر سکتے ہیں ایک انہوں نے بھائی نے فرمایا جو مجھے سمجھ میں آئے وہیں بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص نے ان کو پروڈکٹ دیتا ہے مارکٹ ریٹ سے کم اب شاید وہ آگے بیشنے کے لیے یا یہ خرید لیتے ہیں اب کوئی رشتہ دار اگر وہی چیز مانگتا ہے تو یہ اس کو مارکٹ ریٹ کے اوپر دے دیتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے خرید لی اگر خرید لیے تو مالک ہو گئے آگے جتنی مردی کے چاہے بیچے ایک یہ ہے کہ آپ ایز ایجنٹ ورک کر رہے ہیں کہ وہ کچھ مال آپ کو دیتا ہے پھر آگے آپ مارکٹ کے اندر دے دیتے ہیں اس میں کسی رشتہ دار نے پوچھا تو پھر آپ اس میں مطلب خود تو مالک نہیں ہیں پھر تو مالک وہ ہے آپ اس کو چاہے کمریٹ پر دیں زیادہ پر دے سکتے ہیں لیکن اس کا جتنا پروفٹ آئے گا وہ اس شخص کا ہے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا کمیشن ہے تو یہ چیزیں تھوڑا سا دیکھ لیجئے اگر پھر بھی کوئی رہ گئی تو آگے کال کر لیجئے گا کیلیویشن کی آواز ہمیشہ بند کر کے کال کیا کریں آپ سننا چاہتے ہیں کہ جو بول رہے ہیں سامنے اس میں ڈسٹرمنٹس ہو جاتی ہے